سموگ کے نئے سپل کا خطرہ محکمہ محولیات نے ریڈ آلرٹ جاری کر دیا بھارت سے زہریلی ہواوں کا رخ پھر سے پاکستان کی طرف مڑ گیا چوبیس گھنٹے انتہائی اہم قرار لاہور آدوی آلودگی میں سرے پہرستہ ائرکوالیٹی انڈیکس کی مجموعی شرعہ پانچ سو باسر جے کون بی ایچے میں شرعہ آٹسو اٹھارہ اس کی ٹین سات سو گیارہ رہی لاہور میں مسنوی بارش برسانے پر غور سینئر وزیر مریم آرون سے کہتی ہیں شہری تین دن بہت احتیاط کریں سموگ کے ساتھ شہر پر بیماریوں کا بھی حملہ پنجاب میں ناکرگلے کے انیس لاکھ مریض ریپورٹ ایک ماہ کے دوران لاہور میں ایک لاکھ انتیس ہزار شہری سموگ سے متاثر ہوئے اکتوبر میں بیماریوں کی شرعہ پانچ اشاریہ چار ایک فیصد سے بڑھ کر پانچ اشاریہ سات چار فیصد تک جا بہنچی آنکھوں کی بیماری بھی پھیلنے رکی سموگ کا تداروک اور گرین کبر کی تیاری پنجاب حکومت کا ساتھ نکاتی سٹریٹیجک پلین پر امد درامت کا فیصلہ سنتی یونٹس کی انڈسٹریل سٹیٹس پر منتقلی پلین کا حصہ جی ٹی روڈ ملتان روڈ فیروزپو روڈ اور دیگر انڈسٹریز شامل شہدرہ سے مراکہ تک گرین ایڈیاز لنگزاف لاہور ہونے پنجاب کے دل کی دھڑکن لاہور کو سوارنے کی تیاریاں ایک خرب سنتی سرب کے ترکیاتی کام کرائے جائیں گے منصوبے کی تکمیل ڈیپٹی کمیشنر لاہور کے سپورٹ میک میں فائننس نے پینتی سرب ڈی سی کو ٹرانسفر کر دیئے تدائی مرحلے میں بیس سرب کی سکیموں کے ٹینڈر کھلیں گے آٹھ نومبر کو ایک سو ستانوے سکیموں کی ای ٹینڈرنگ کے لیے گھڑکی کھلے گی راوی زون کی انتیس سکیموں کے لیے پانچ ارب دس کروڑ ستانتر لاکھ کے فنڈز منصور ڈاتا زون کی بائیس سکیمیں نشتر کی اکیس سکیمیں بھی شامل شالیمار تین گلوٹ پانچ اور سملہ باد زون کی چار سکیموں کے لیے کروڑوں روپے ملیں گے وند روڈ کنٹرول ایکسس کوریڈور منصوبہ پیکٹس ٹو کی سرویس لین کشادگی کے لیے نئے سمڑی ارسال پورشن کی کشادگی کے لیے تین ارب دیس کروڑ کے فنڈز ترب بابو سابو سائٹ سے دونوں اطراف سرویس لینز کو کشادہ کیا جائے گا دونوں اطراف کی آبادیوں کو ٹریپک جیم سے نجات ملے گی ٹیچنگ ہسپتالوں کی ریویمپنگ کے لیے فنڈ جاری جنرل ہسپتال کو تیس کروڑ اسی لاکھ جنہ کو پندرہ کروڑ منتقل پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کو دو کروڑ تیس لاکھ مل دے لیسکو اے ایمائی سمارٹ میٹرز نہ خرید سکا سولر کنیکشن لگانے پر آرزی پابندی آئد یکم نومبر سے ڈیمانڈ نوٹس کا اجرا ہوا نہ گرین میٹرز این او سی جاری ہوئے لیسکو نے گرین میٹرز پر پابندی کی تاریخ میں توسیح کر دی پندرہ نومبر تک این او سی کا نوٹفکیشن جاری غیر ریجسٹرڈ پرائیویٹ سکول اکیڈمیز کے خلاف شکنجہ ساخت ایڈوکیشن آتھورٹی کا غیر ریجسٹرڈ سکول اور اکیڈمیز کو سیل کرنے کا فیصلہ کمیٹیاں تشکیل ریجسٹریشن نہ کروانے والے سکول اور اکیڈمی کو سیل کر دیا جائے گا سی سی ٹی وی کیمرے سیکیورٹی آٹھ فوٹ انچی دیواروں کو بھی چیک کیا جائے گا ٹیکسوں کی یلغار گھی اور خوردنی آئل مزید مہنگے درجہ دوم گھی چند روز میں پچاسی روپے کلو مہنگا ہو چکا پرچون میں ایک کلو گھی پانچ سو دو روپے کا ہو گیا خوردنی آئل کے دام پانچ سو پندرہ روپے تک جا پہنچے ادھر یوٹیلٹی سٹورز پر بھی سبسڈی کا تعلیٰ لگا ہے سستہ اتا غائب سارفین کو پریشانی کا سامنا امید پورا ڈوگر روڈ پر دو ماہ سے گیس کی بندش معمولات زمد کی متاثر خواتین کا سلینڈر اٹھا کر احتجاج حکومت اور متعلقہ حکام سے گیس بحال کرنے کا متعلقہ بلچنے راوی بلوک این کا وارٹر فیلٹریشن پلانٹ ناکارہ 28 سال سے خراف فیلٹریشن پلانٹ کی مرمت نہ کرائے گی نظام بلک وحدت روڈ کا وارٹر فیلٹریشن پلانٹ غیر پال نل کے غائب فیلٹریشن پلانٹ کے اطراف گمگی کے ڈھیر جوڑے پلچوک کا فیلٹریشن پلانٹ بھی بند پڑا ہے سکنہ چوک میں ٹرالی ٹرائفک انسپیکٹر پر جھڑ گئی اویس کان شالیمار ہسپتال پہنچ کر دم توڑ گیا سیٹیو امار آتھر کی شہید اویس کی فیملی سے تازیت مفرور ٹریکٹر ٹرالی ڈرائیور کے خلاف تھانا باغبان پورا میں مقدمہ درج انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ہینوال پارٹ وان اردھو کا امتحان کنٹرولر امتحانات زاہد میاں کا مختلف سینٹرز کا دورہ جالی امیدوار محمد سیف پیپر دیتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا پرانی تصویر چسپا کرنے سے جالی امیدواروں کی تعداد میں اضافہ ہوا لاہور بورڈ کی امیدواروں کو تازہ تصویر چسپا کرنے کی ہدایا اختیارات سے تجابز کیوں کیا انچارج انویسٹگیشن گرین ٹاؤن سمیت آتھ افراد کے خلاف مقدمہ ایف آئی آر کے مطابق ریحان بٹ نے ساتھی اہلکاروں اور پانچ نامعلوم افراد کے ہمراہ قاتون کے گھر پر دھاوا بوڑا پولیس اہلکار نوجوان کو زبردستی تھانے لے کر گئے چھتیس لاک چالیس آزار غصول کر کے چھولا دیفنس فیس سکس میں میاں بیوی کا گھریلو ملازمہ پر ترشد دو دھینا پرویس بٹ کے نوٹس پر پولیس کا ایکشن نامجد ملزم وکار اور اصد گرفتار ملزمہ کی گرفتاری کے لیے چھاپے چئر پرسن ویمن پروٹیکشن آتھورٹی کی متاثرہ بچی سے ملکات انصاف کی یقین دہانی ایک اور پولیس انسپیکٹر پر دھمکانے کا اقزام سٹیج ادھکارہ نگار چوہ جی کی پریس کانفرنس کہا کہ انسپیکٹر رانہ اکرم نے ساتھیوں سمیت گھر پر دھاوا بولا انہیں اور ان کے خوابن کو جھوٹے مقدمات پر اُلجھایا رقم کا بھی تقاضی کیا جا رہا ہے ادھکارہ نے نرگس اور ماجد کو بھی ذمہ دار ٹھہرہ دیا وفاقی قابیدہ نے حج پولیسی دوزار پچیس کی منظوری دے دی سرکاری حج پیکج دس لاکھ پینسٹ ہزار سے دس لاکھ پچھتر ہزار تک ہوگا حج کوٹا کے مطابق ایک لاکھ اناسی ہزار دو سو دس آزمین حج کی سعادت حاصل کریں گے سبائی وزیر سلمان رفیق کا نواز شریف کینسر ہسپتال کی سائٹ کا دورہ پیشرف کا جائزہ لیا ماسٹر پلین پر بریفنگ بولے کینسر کے لیول تھری اور لیول فور مریضوں کا بھی مختلاج ہوگا ریڈیشن تیرپی بن کر اس کے علاوہ آئی سی او اور تیس بیٹس کا ایمرجنسی وارڈ بنے گا مونیچن انچارج میاں عمران جاوید کا لیڈی ایچی سین اسپتال کا دورہ مختلف وارڈس کا معاینہ کیا تیوی سہولیات کا جائزہ لیا مریضوں کی تیمارداری بھی کی میاں عمران جاوید کا سپتال کو مزید بہتر بنانے کا عظم ایمیس پروفیسر ڈاکٹر ناسیر ایمیس ایڈمن ڈاکٹر رانا سحیل ہمراہ لائف سٹوک کارڈ کی ریجسٹریشن کارغاز کارڈ کے لیے مفاہمت کی آداش پر دستخط کرنے کی تقریب بینک آف پنجاب ایڈ آفیس لاہور کی تقریب ہوئی سبائی وزیرہ لائف سٹوک سید آشک حسین کرمانی موجود تھے آسی ہزار مویشی پال فارمرز مستفید ہوں گے پنجاب حکومت کا وکلا کے مسائل کو حل کرنے کمیشن وکلا تنظیموں میں سات کروڑ کے چیک تقسیم ملتان اور بہاولپور ہائی کود بار کے صدور اور جنرل سیکیٹریز کی لاہور آمد وزیرہ کارڈون پنجاب ملک سحیب احمد بھرت سے ملاقات پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا پہلا اجلاس اوپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر نے صدارت کی ڈی جی اوڈٹ ورٹس ڈی جی اوڈٹ کمیرشل پنجاب کی بریفنگ ایرمن پی ایسی سید علی حیدر گلانی سے کینیڈا کے فرس ٹریکیٹی کی ملاقات باہمی بلچسپی کے امور اور دونوں ممالک کے تعلقات پر تبابلیٹ ڈال کیا جائے ڈی سی لاہور کا جلو فاتق کا دورہ صفائی کے اقدامات کا جائزہ لیا موسیٰ رضا کی صفائی اقدامات پر زیرو ٹولرنس پولیسی اپنانے کی ہدایت ڈی سی کا بنیادی مرکزے صحت جلو پینٹ کا بھی دورہ انتظامی امور اور دیگر سہولیات کا جائزہ لیا سی سی پیو لاہور کی زیرے صدارت اجلاس اطبال جون اور صدق وینز کی کارکتگی کا جائزہ لیا بلال صدی کمیانہ نے کہا کہ کوئی بے گناہ گر افتار نہ ہو قصوروار ملزم بچنے نہ پائے ایڈیشنل آئی جی محمد ادریس کی نیشنل پولیس اکیڈمی میں بطور کمانڈنٹ تائیوناتی انویسٹیگیشن ہیڈکوارٹر میں الویدائی تقریب ڈی آئی جی ازر اکرم ایس اس پی ایڈمن کاشپ اسلم سمیت دیگر افسران نے شرکت کی ایس اس پی انویسٹیگیشن محمد نوید کی زیرے صدارت تبدیلی تفتیش بورڈ ایڈویجنل ایس پیز کی شرکت قتل اقدام قتل اگوار ڈھگیتی زیارتی چیک ڈیس آنر اور دیگر 32 مقدمات زیرے بحث آئے اکتیارات سے تجاوز اور تفتیش میڈک پر نا کرنے والے متوارد تفتیشی افسران کو وارننگ اور شوکاز نوٹیس جاری ڈی ایس پی ہیڈکوارٹرز رولپین رانہ سید الرحمن ریٹائر ہو گئے سید الرحمن کی احساس میں تقریب کا اتمام ڈی ایس پی سکینٹ موڈل ٹاؤن اگوال ٹاؤن سیور لائن سیٹی نے رانہ سید الرحمن کو مختلف تحائی پیش کی سکولوں سے کمرشلائزیشن کے نام پر اضافی فیس کی وصولیاں لاہور چیمبر ایڈوکیشن سٹینڈنگ کمیٹی نے اضافی فیس کی وصولیوں کو مسترد کر دیا ناجائز ٹیکسیس کی وصولیوں پر لاہور چیمبر ایڈوکیشن سٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا تہا گیا کہ ایل جی ایس سکولوں کی کمرشلائزیشن فیس مقرد کرے فرائیہ کے وفقہ لاہور چیمبر کا دورہ ایوان سنقل تجارت کی وجہ داران سے ملاقات خالد محمود خوکر ادنان خالد ورد دمیر احمد شیخ کے شرکت سدہ لاہور چیمبر میاں بوزر شاد نے کہا تازر برادری کے مسائل کے حل کے لیے پورا سن ہے جمہوریہ مالٹا کے عزازی کونسٹر جنرل کا سندس فانڈیشن کا دورہ حسن محمود نے مختلف شباجات کا جائزہ لیا زیر علاج بچوں میں گفٹ بھی تقسیم کی پروفیسر خالد مصود گوندل کا ایک اور عزاز روائل کالیج آفیزیشنز نے عزازی فیلوشپ سے نوازا کی ای ایم یونیورسٹی میں رول سائننگ کی پروکار تقریب روائل کالیج آفیزیشنز ایڈنبرہ کی صدر پروفیسر انڈریو ایلڈر کی سربراہی میں تقریب ہوئی وی سی پروفیسر محمود ایاز بطور مہمانی خصوصی شریف ہوئی افضل آٹ گیلڈی میں ہارچ اینڈ کرافٹ کارنیول پینٹنگز جیولڈی کپنوں سمید دیگر سجاکتی سامان کے سٹالز قائم کارنیول چار دسمبر تک جاری ہے دسمی بیٹل ایکس پولو کپ کے ٹاکرے پہلے روز دو میچس کیلے گئے ایف جی دین پولو فاتھے رہی راجو مکائل نے پانچ کول کیے پاک آرمی گینز کی ٹیمیں بھی اپنے میت جیت گئیں کنیڈ کالیج ویمنج یونیورسٹی کا سپورٹس فیسٹیول ختم باسکٹبال کا ٹورنمنٹ میڈیا سٹڈیز ریڈ نے جیت دیا انٹر پار ٹو کے فائنل میچ میں شکست کا سامنا ایفنٹ میں اکتیس ٹیموں نے حصہ لیا انٹرنیشنل پلیئر صدرہ آمین اور آئیشہ بھی شریک ہوئی انٹر سکول کالیج گیمز ختم کنجاب سیڈیو میں تقریب سکول اور کالیجز کے دلوار طالبات کا شاندار مارچ پاسٹ کالیج کٹیگری میں پنجاب کالیج نے پہلی پوزیشن حاصل کی گلز میں عدمستان صوفیہ کی طالبات ٹاپ پڑھ رہی لاہور کالیج قواتین ہونیورسٹی میں پہلی پوزیشن دانیش سکول کی دوسری پوزیشن سوائی وزیر فیصل عیوب خوکر تقریب کی مہمانی خصوصیتیں موسیقی